اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بہن بھائیو گھر چور وغیرہ سے محفوظ رکھنے کے لیے آج آپ کو ایک نقش بتانے جا رہا ہوں پیارے بہن بھائیو پہلی دفعہ جو چینل پہ آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب لازمی کر دیے کریں یار آپ کی بڑی نوازش ہے اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کرنا ہے پیارے بہن بھائیو آج میں آپ کو بتاؤں گا گھر جو ہے نا چور وغیرہ سے محفوظ کیسے رکھنا ہے یہ عبارت عمل جو ہے پہلے آپ دیکھ لیں یہ جو ہے یہ لکھائی نہیں ہے میں نے بریکٹیں لگائی ہیں یہ آپ نے نہیں لکھنا یہ بریکٹیں ہیں یا یہ نہیں لکھنا آپ نے چاند کی چودہ طریق کو آپ نے عمل کرنا ہے چاند کی چودہ کو ایک لکھنا ہے یہ آپ نے علف لکھنا ہے دال لکھنا ہے رے دال لام رے واؤ لام علف لاب پھر سمجھا دوں علف دال رے دال لام رے واؤ لام الفلا اس کو لکھ کے آپ نے گھر میں کسی اونچی جگہ رکھ دینا ہے گھر میں اس کو آپ نے کسی اونچی جگہ رکھ دینا ہے جب آپ اس کو اونچی جگہ رکھ دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ جو آپ کا گھر ہے وہ چور سے محفوظ رہے گا یعنی آپ کے گھر میں جو چور ہیں وہ داخل نہیں ہوں گے یہ عمل آپ نے چاند کی چودہ طریق کو کرنا ہے چاند کی چودہ طریق کو لکھ کے گھر میں اونچی جگہ محفوظ کر کے رکھ دیں اسی کے ساتھ آپ تمام سے اجازت چاہوں گا بتانے میں کوئی غلطی ہوگی آپ تمام کو گواہ بنا کے اللہ تعالی سے معافی مانگوں گا استغفر اللہ اس کے بعد اپنے پیارے بہن بھائیوں سے معافی چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگے بان